بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں ریسپی دے رہی ہوں آپ کو یہ ریکویسٹڈ ہے اور یہ مجھے ریکویسٹ کیا ہے باسمہ نے وہ مجھے بولتی ہے کہ انٹی مجھے وہ بسکوٹ سکھائیں جو کہ گھر میں بنائے جا سکے چوکلیٹ جس کے اندر چوکلیٹ لگی ہوتی ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے نوکر کی تنخرہ کی وہ علیہ صحابہ ہے یہ تو بہت آسان ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے یہ نارمل کوکی ہے بٹر کوکی اور یہ ویسے آپ نارمل ہے تو بہت سستہ پیکٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر چوکلیٹ لگا دیں تو وہ تو بہت ہی مہنگا اور یہ اتنے آسان ہے اور ہوتے ہو یہ نارمل بسکوٹی ہیں جس کے ساتھ وہ اندر چوکلیٹ لگا کے اس کے پرائس ڈبل سے ڈبل کر دیتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں جو چیزیں لیں اس کے لئے نارمل میں نے کوکی لیں بٹر کوکی اور یہ چوکلیٹ چپس لیں اگر آپ کے دوسری کوئی چوکلیٹ ہے جو چوکلیٹ چوکلیٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس چکے چوکلیٹ کوکنگ کے چپس تھے تو یہ چپس ہیں تو میں نے چوکلیٹ کے تو اس کو میں ملڈ کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بنانا کتنا آسان ہے لیجئے دیکھیں یہ ملڈ ہو گئی ہے پانی کو اس کے ساتھ ٹاچ نہیں ہے یہ برطن کے یہ دیکھیں سب ملڈ ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ چوکلیٹ آلی بسکوٹ کیسے تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ کوکی ہے اس کو میں لے کے تو بہت گرم ہے بہت گرم ہے ذرا تھوڑا سا اس کو میں نے اس کے پر چلے ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں انتظار کرنا ہے تھوڑا سا ٹھہر جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہ اس طرح جب پھیلے گا تو یہ باہر نکلائے گا ابھی میں آپ کو ایک دفعہ یہ رکھ دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے چونکہ گرم کا کچھ انتظار کریں اس ہی میں ہی برطن میں ہوتا تھے اب یہ دیکھیں یہ ٹھہر گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا اب میں اس کو اوپر سے ایسے جب زور سے دباؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ساتھ چپک بھی گیا ہے اور یہ اندر چوکلیٹ ہر طرف پھیل گئی ہے میں آپ کو ایک اور بھی بنا کے دکھاتی ہوں یہ سچ میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ دیکھیں چوکلیٹ یہ ساری اندر چوکلیٹ پھیل گئی چام طرف اگر یہ آپ کو ایسے مسئلہ ہو کہ پھر آپ اس کے اوپر بھی ساری لگا کے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو پھیلا کے اس کے اوپر لگا دیں لیکن بہت زیادہ نہ لگا ہے لیکن اس سے یہ زیادہ چوکلیٹ بچیں خوش ہو جاتے ہیں اوپر ڈال دیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں یا اسی برتن میں تو پھر اس کو ڈال کے اوپر سے دوسرا چپکا دیں تو بہت اچھا چپ پکے جائے گا اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں کہ وہ کیسے کرنا ہے دیکھیں جو میں نے اس کو جھوڑ لیا ہے یہ ہو چکا ہے اچھا اب اس کو چاکلیٹ کو آپ اس کے اگر حاف لگا آپ بچوں کو ہوتا ہے بچے تو پتھر کے بھی چاکلیٹ لکھیں دے تو کھا لیں لیکن جو چاکلیٹ ڈبرا ہے ان کو یہ ہوتا ہے چاکلیٹ ہو بچوں کا تو خیر ہے وہ تو پوچھیں یہ آپ حاف کے اوپر بھی اس طرح لگا کے اس طرح حاف جو ہے میں آپ کو لگا کے یہ دیکھیں یہ ابھی جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لگ چکی ہے یہ ایسے ابھی وہ ملڈ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اور ادھر سے بھی ایسے جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی لگانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر سارے یہ ایسے لگا دیں یہ کور کر دیں ایسے پہلے اس کو اندر سے فیل کر لیں یہ دیکھیں وہ ٹھنڈا ہو گیا تاں فیل ہو گیا اندر اور اب اوپر ایک یہ کور ایسے کور دیں اوپر سے چمجی کی مدد سے لگا کے کیونکہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے دونوں کی طرف لگانا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بھر جاتی ہے وہ ہاتھ گندے دیں لیکن میں ایک وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ہو گیا یہ دیکھیں میں نے فیل ایسے لگا کے اس کو یہ کور کر لیا ہے دوسری طرح بھی سارا لگا دیا ہے آپ نے اگر فیل کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر بھی لگا لیا لیکن پتہ کیا ہے جب یہ ہاتھوں میں پچے پکڑیں گے ملڈ ہو جائے گا تو ہاتھ سارے گندے لیکن سب سے بیس یہ ہے اندر ہی صرف چاکلیٹ لگائی جائے اگر بچے کو پسند ہے تو ٹھیک ہے بچے کو تو ماں سے مار پڑتی ہے چکلیٹ والے ہاتھ جگہ جگہ لگا دیں تو اور یہ آپ یہ اگر بچے کو لنچ بوکس میں دینے چاہتی ہیں تو اس کے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایسے صرف ایک کے اندر بھر کے جو لگائے جائے ہیں یہ بچے کو آپ سکول کے لنچ بوکس لگائے جائے اسی طرح میں آپ کو سارے ہستے فل کر کے دکھاتی ہوں لیجئے بسکٹ تیار ہے تو یہ دیکھیں دونوں طرح سے دیکھیں ایک سیٹ پر لگائے دوسری پہ نہیں اور یہ میں نے خ Poland بنایا یہ دیکھیں وہ اور اس کے بعد یہ ہے ان کے اندر چاکلیٹ لگائے یہ دیکھیں تھنڈی ہو گیا ہے اور یہ اندر فل ہو گیا ہے بس یہ تک ہر کہ تھوڑی تھنڈی ہو بہت زیادہ گرمی اتارتے ساتھ ہی نہیں یہ دیکھیں یہ آپ بچے کو بنا کے دیں بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں کہ بازار سے جو آپ چیزیں لیتے ہیں تو گھر میں بنا کے دیں بچے کو دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اتنے مزے کے بچوں کو لگتے ہیں یہ چوکلیٹ کے جو لور ہے بچے ان کو سب کو یہ ایسی چیز اپساندھاتی ہیں تو امید ہے کہ جب یہ آپ بچوں کو بنا کے دیں گی تو بچے خوش ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر اندر کوئی نٹس بھی ڈالنا چاہتی ہیں باریک کٹ کے وہ بڑھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے موپری ڈالیں 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 کاجو ڈالیں یہ جو وہ لیکن اس کو بہت باریک فائن چاپ کر کے تو لیجئے چوکلیٹ پر ایکوکی تیار ہیں باسمہ نے فرمائش کی تھی باسمہ آپ کی فرمائش ہو رہی ہو گیا ہے چلیں جی بچے کو بنا کھلائیں خود بکھائیں اور جب کریسمس پہ تو آپ کو پتہ اتنی چوکلیٹ آ جاتی ہے وہ جب کریسمس ختم ہوتی ہے کتنی سیل پر چوکلیٹ لے ہوتی ہے سانتا کلارا وہ اس قسم کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں چوکلیٹ کے جو چیزیں مختلف تو وہ بعد میں اتنی سیل پر لگی ہوتی ہیں تو آپ لاکر اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس طرح کرنے ہیں تو یہ آپ آرام سے گھر میں کوکی بنا سکتی ہیں چوکلیٹ والے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سادے اور یہ چوکلیٹ والے بچوں کو آپ لنچ بوکس میں دے سکتی ہیں گھر میں کوئی امان آ رہے ہوں اچانک یہ خود بھی تیار کریں تو ان کو بھی کھلا سکتی ہیں چلیئے جی ٹی ٹائم کے لئے بہترین چیز جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئین ریدہ کی کچن میں سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ